سلام علیکم فرنس میں ہوں آپ کا دوست کاسی مریبا لائف کے ایٹی میں خوش آمدید فرنس امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گا اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خیر و آفیت سے رکھیں فرنس آج بہت ضروری بات کرنی ہے فرنس آج جو ہے جب تل مطلب کی آپ ویڈیوز کو پورا دیکھے گا ویڈیوز کو اینٹ تک دیکھے گا بہت ضروری بات بتانی ہے آج آپ کو اور جو ہے یہ بات جو ہے آپ کی مطلب کی زندگیوں کا سوال ہے آپ لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہے تو اس حوالے سے آج میں بات کروں آپ لوگوں کے ساتھ تو نیا آنے والے دوستوں سے گزارش ہے جنہیں ابھی تک چینل کو سپرائب نہیں کیا وہ چینل کو سپرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ میرے آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن ملتے رہے ہیں اور ان کے نالج میں اضافہ ہوتا رہے ہیں تو فرنس چلیے شروع کرتے ہیں فرنس کرونا وائرس کی لہر بہت تہیر سے جو ہے یعنی کہ پھیر لائی ہے اور اس کی تیسری لہر جو ہے پاکستان میں بہت ختمناک ہے تو فرنس آپ اپنے دوسرے ملک میں دیکھیں انڈیا میں دیکھیں بھارت میں دیکھیں مطلب کی پڑوسی ملک میں کیا حالات پیدا ہو رہے ہیں لوگ اسی کشم کشم ایک تھی کہ کورونا کچھ نہیں ہے کرونا کچھ نہیں ہے کرونا کچھ نہیں ہے آج دیکھیں انڈیا کی کیا حالات ہیں لوگ روڑوں میں مر رہے ہیں آپ یقین کریں کہ آپ نہیں دیکھ سکتے ایسی حالات ہیں کہ کسی کا بیٹا گزر گیا کسی کا باپ گزر گیا کسی کی ماں گزر گئی کسی کا کوئی کمانے والا آخری سہارا گزر گیا لوگوں نے احتیاط نہیں کی اسی اس میں رہے کہ کرونا نہیں ہے کرونا نہیں ہے آج دیکھیں کیا حالات ہیں آپ ویڈیوز دیکھیں پالیسی نہیں ہے اور میں دکھانا بھی نہیں چاہتا آپ لوگوں کو ویڈیوز اس طرح کی آپ یقین کر کے آپ ویڈیو دیکھیں آپ رو پڑھیں گے دیکھتے ہیں وہ حالات ہو رہے ہیں دوسرے ملکوں میں اور خدا نہ خاصتہ ہمارے پاکستان میں بھی کرونا بہت تیری سے پھیل لائے اور ہر آپ لوگ جو ہیں وہ احتیاط نہیں کرتے ہیں آپ لوگ ہی سمجھ رہے ہیں کرونا لیے کرونا لیے آپ احتیاط کر لیں گے تو آپ لوگوں کیا چلے جائے آپ اگر ایک مارکس پہن لیں گے تو کیا اس میں حرض ہے آپ نے صرف ماسکی تو پہنے اور کیا کرنا ہے اور ہاتھوں سے فاصلہ رکھنا ہے شاپنگ وغیر آپ نے کرنی ہے تو تھوڑا سا حجوم والی جگہ پہ نہ جائیں آپ سے صرف اتنی احتیاط کا کہا جار آپ لوگ نہیں کرنے خدا نہ خاصتہ اگر آپ اسی کچھ میں رہے کہ کرونا نہیں اور کرونا ہو گیا اگر آپ کی کسی چاہنے والوں کو ہو گیا پھر آپ کیا کریں گے جان تو جانے کے بعد پھر نہیں آتی جو جان نکل گئی ہو پھر لوڑ کے نہیں آنے والی آپ پھر وہی سوچتے رہے جائیں گے کہ آج میں نے احتیاط کر لی ہوتی آپ حالات دیکھیں آپ ویڈیوز دیکھیں کیا حالات ہیں دوسرے ملک کے بہت زیادہ خراب حالات ہو گئے ہیں سڑکوں پہ لوگ گر رہے ہیں مر رہے ہیں جگہ نہیں ہے اسپتالوں میں رکھنے کے لیے وہ ایک ویڈیوز دیکھی لڑکا اپنی ماں کو اسپتال 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 کتنے اسپتال ہیں وہاں کئی جگہ نہیں ملی آخر انتقال ہو گیا آپ لوگ سوچیں آپ لوگ کو احتیاط کرنی ہے اور بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے اگر یہ کرونا وائیس کی ویڈیوز پھیل گئی اور آپ اسی کشبکج میں رہ کے کرونا نہیں ہے تو یقین پھر کوئی آپ کے چاہنے والا خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کر رکھے آپ لوگ خود سمجھ سکتے ہیں تو تھوڑی سی احتیاط کر لیجئے پھر بہت ضروری ہے احتیاط کر لیجئے ایک مہینے کی بات ہے انشاءاللہ یہ مہینہ گزر جائے گا کرونا کی ویڈیویت تھم جائے گی یہ ایک مہینے جائے بہت زیادہ اپنا زور دکھائے گی بہت خطرناک حالات ہو سکتے ہیں آنے والے جنہوں میں ہو سکتا ہے گورنمنٹ کوئی ایکشن بھی لے سکتی انتہائی اہم فیصلے بھی لیے جا سکتے ہیں لوگ ڈاؤن کی صورت بھی ہو سکتی ہے مکمل لوگ ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے تو فرنز احتیاط کر لیجئے آپ لوگ تاکہ آپ لوگ کی جانے بھی محفوظ رہے اور لوگ ڈاؤن کی طرف بھی نہ جانا پھڑے آپ لوگوں سے گزارش آپ لوگ اگر شاپنگ کرتے ہیں تو جمالے جگہ پہ نہ جائیں جہاں رش کم ہوں وہاں سے شاپنگ کر لیں اور جل سے جل کر لیں عید کی شاپنگ گزانہ خاص تاکہ کوئی معاملات بگڑ جاتے ہیں تو آپ لوگ کی تیاری پر جائے گی تو فرنز میں آپ کو کو دوا بتانے والوں میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتائی تھی میں دوبارہ آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ایس پی ڈاؤس پرما کا استعمال کریں آج کل ایس پی ڈاؤس پرما جو لوگ صحیح ہیں فٹ ہیں وہ بھی استعمال کریں ایس پی ڈاؤس پرما آپ کے لنس کو جو ہے وہ کھولتا ہے فیپڑوں کو جگہ دیتا ہے وساط دیتا ہے اوکسیجن زیادہ اس میں جو بہت ضرور ہوتی ہے بہت زیادہ اوکسیجن لیتا ہے اوکسیجن جو لیویل ہوتا وہ انکریز ہوتا ہے آپ کے فیپڑے جتنی اوکسیجن اندر لیں گے اتنے آپ کے فیپڑے مضبوط ہوں گے آپ کی باڈی مضبوط ہوگی یاد رکھئے آپ جب ایس پی ڈاؤس پرما ہومیپیٹک کی موڈیسین استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا اوکسیجن لیویل انکریز ہوگا آج کل کے دور میں جس وقت ہر کنڈیشن چلی آپ لوگ کو لازمی استعمال کرنا چاہیے کچھ نہیں کر سکتے تو آپ گھر میں کم سے کم چاہے میں ایک چھوٹا دانہ درکھ کر جو گھر میں کھانوں میں استعمال ہوتی وہ استعمال کریں ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے لے آپ ایک سنٹی میٹر گا وہ آپ چاہے میں دال لیں ایک ٹائم پی لیں آپ کی امیونٹی بڑھے گی قوت مدافیت بڑھے گی پچھلا جو سال تب گزر گیا اس میں احتیاط بھی لوگوں نے بہت کی وہ لہر جو کرونا کی لہر تھی وہ انتہائی ختمناک نہیں تھی ہم لوگوں کے لئے لیکن آنے والی لہر بہت ختمناک تو آپ لوگ احتیاط کریں عددک والی چائے پی لیں یا اسپیڈ آسپرما جو ہومیپیتک میڈیسن میں نے بتایا اس کا استعمال کریں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر عمل کر لیں انشاءاللہ یہ ایک مہینی کی بات ہے یہ گزر جائے گا یہ لہر بھی تھم جائے گا آنے والے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اچھا ہوں گے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ احتیاط کریں احتیاط بہت ضروری ہے اس کشم اکش میں اس سازش میں یا اس مہمہ گمان میں نہ رہیں کرونا نے یہی کورونا پچھ نہیں ہے کرونا کچھ نہیں ہے خدا کری کرونا کچھ نہیں ہے اگر ہو گیا یہ بات اپر پچھہ کریں گا یہ آپ کی اپنی زندگی کیلئے ضروری ہے اور کسی کیلئے ضروری نہیں ہے فرنز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سسکتر کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ